وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ بالعالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور دین کا علم حاصل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے سوال یہ تھا کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لئے قضا ہے یا کفارہ ہے یا فدیہ ہے اس سلسلے میں تقریباً پانچ اقوال ہیں کتنے پانچ اقوال ہیں لیکن دلائل اور براہین کی روشنی میں جو بات درست اور صحیح سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے تکلیف ہو تو روزہ نہ رکھیں بلکہ فدیہ ادا کریں یہی بات درست اور صحیح لگتی ہے وہ کیوں کہ قرآن کریم میں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ اس کے بارے میں ابن عباس کا بیان ہے هَذِهِ الْآيَتُ مُحْكَمَةٌ فِي الشَّيْخِ وَالْعَجُوزِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْدِعِ کہ یہ آیت بلکل ہی محکم ہے جو بہت بڑھا ہو گیا ہو یا بوڑھی عورت ہو یا حمل والی ہو یا دودھ پلانے والی ہو اس سے مراد وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِّيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے جیسے بہت بڑھے وہ مسکین کو فدیہ دے دیں کھانا کھلا دیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابن عباس اس کو یتوقونہو بھی پڑھا کرتے تھے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف ایسی خواتین کے لیے صرف فدیہ ہے چنانچہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں ابن عباس سے قال رخص لشيخ الكبير والعجوز الكبير في ذلك وهما يطيقان الصوم ان يفتر انشاء ویتعم كل يوم مسكين ولا قضاء عليهما ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبير اذا كان لا يطيقان دن کے بدلے مسكين ان کو کھانا کھلا دیا کریں اور تفسیر ابن عباس کا تعلق قرآن کریم کے نزول سے ہے اور علوم حدیث میں یہ بات بالکل ہی مستحکم ہے کہ صحابی کی تفسیر جس کا تعلق نزول قرآن سے نزول آیت سے ہو اس کا حکم مرفو کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی یہ بات کہی گئی ہوگی یہ ابن الجارود المنتقہ اور 381 نمبر سن البیرقی الكبرا 8077 اور شیخ ناصر الدین الالبانی نے ارواو الغلیل میں اس روایت کو صحیح کرا دیا ہے اور کہا ہے کہ بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر اٹھارہ یہ ابو دعوت کی حدیث ہے 2317 شیخ ناصر الدین الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہی بات بہت سے فقہانے کہی ہے مثال کے طور پر کہ صرف قضاء نہیں کرے گی بلکہ فدیہ دے دے گی یہ عبداللہ بن عمر کا قول ہے ابن عباس کا بیان ہے سعید ابن جبیر کا بھی ہے شیخ ناصر الدین الالبانی کا بھی ہے کمال ایسید سالم کا بھی یہی بیان ہے عبدالعظیم بدوی کا بھی یہی بیان ہے عادل یوسف عزازی کا بھی یہی بیان ہے اور ابو عبدالمعز محمد علی فرقوس جو جزائر کے بہت بڑے عالم ہیں ان کا بھی یہی فتوہ ہے اور عبداللہ الزبیر عبدالرحمن کا بھی یہی فتوہ ہے اور تمام کتابوں کے حوالجات موجود ہیں جل نمبر چھے صفحہ نمبر دو سو انہتر اور جل نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اکیابن اسی طرح سے شیخ ناصر الدین الربانی نے اروہ الغلیل میں اور اپنے کیسٹ میں بھی کیسٹ نمبر سلسلت الہدہ والنور کیسٹ نمبر اٹھاون میں اس کو بیان کیا ہے اور صحیح فقہ سنہ لی ابی مالک کمال السید سالم جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو ستائیس میں بھی ہے الوجیز فی فقہ سنہ والکتاب الحزیز دکتور عبدالعظیم بدوی صفحہ نمبر ایک سو ننانوے اور اسی طرح سے تمام المنہ فی فقہ لکتاب وصحی سنہ شیخ عادل یوسف العزازی صفحہ نمبر ایک سو اکتر پر بھی ہے اور اسی طرح سے شیخ الفرکوس کا بھی بیان ہے فتوہ نمبر چار سو ستر ہے فی حکم افطار لحامل والمردع من موقع شیخ فرکوس الرسمی اور شیخ عبداللہ الزبیر عبدالرحمن کے فتوہ بھی ہیں اس سلسلے میں واضح رہے کہ یہ مسئلہ اختلافی تو ہے لیکن قابل اتمنان یہی ہے کہ دودھ پلانے والی اور حمل والی خاتون یہ روزہ اگر نہ رکھ سکیں تو ہر روزہ کے عوض فدیہ دے دیا کریں وہ ایک مسکین کا کھانا ہے یا آدھا ساع یعنی ڈیرھ کلو تقریبا اناج دے دیا کریں اللہ وعالم بھی سواب